بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاحت رحم والا ہے تمام امت مسلمہ کو تمام مومنین مومنات کو وینس ٹی وی کی جانب سے عبادت رمضان کی جانب سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اور پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اس رب دو جہاں سے جو رحمت بنا کے ہمارے تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں اور بات کروں گی اپنے اپنی ٹرانس میشن کی اور ذکر کروں گی جب میں کہتی ہوں نا الحمدللہ رب العالمین وہ رب تمام جہانوں کا اور اس نے ہمیں بہت بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں صرف اس کا ہم نے کیا کرنا ہے شکر بجالانا ہے اور آج میں ایک صورت پڑھوں گی جیسے میں نے کل صورہ فاتح پڑھی تھی اور آج میں پڑھوں گی ایک چھوٹی سی صورت جو ہم بچپن میں جب پارا پڑھتے تھے تو وہ بڑے شوک سے پڑھتے تھے اور میں کہتی ہوں پورے اللہ کی پوری ذکر نا اس چھوٹی سی صورت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس رب کے نام سے جو بڑا مہربان نیحت رحم والا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں بے شک میرا رب وحد اولا شریک ہے اور ایک چھوٹی سی صورت میں میرے رب نے رب کا ذکر پوری جیسی کائنات کو اکٹھا کر دیا ہو اور ہمیں سمجھانا چاہتا ہو کہ میں ہوں وحد اولا شریک میرا کوئی شریک نہیں رمضان کی برکتیں رحمتیں مغفرتیں ہم سب مسلمانوں کو ایک تحفے میں ملی ہیں اور تحفہ کس کی صورت میں آیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آیا انہوں نے ہمیں نماز کا پیغام دیا انہوں نے ہمیں رمضان کا پیغام دیا کوئی وسیلہ بنتا ہے تو تمام انبیاء کرام تمام اصحاب اکرام تمام اولیاء اللہ تمام بزرگان دین ہم سب کے لیے ایک پیغام لے کر آئے اور وہ کیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو دہا بازی نہ کرو کسی کو تکلیف نہ دو گناہ نہ کرو اپنے جسم کے کسی حصے سے کسی کو تکلیف نہ دو میرے نبی کا پیغام اور ہر نبی نے ہر پیغمبر نے کہا کہ محمد آئیں گے ایسا ہی ہے نا اگر میری تھوڑی نالج ہو تو لیکن میں آج بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک کا شکر بجا لاتی ہوں آج عبادت رمضان میں مجھے ایک بار پھر موقع ملا جینے کا اور اس رمضان کو بڑے ہی جوش و خروش سے منانے کا اور موقع ملا اپنے گناہوں کو بخشوانے کا شاید میں کلنا ہوتی تو شاید یہ خوبصورت رمضان میرے حصے میں نہ آتا تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی سب سے کہ رمضان کی جب رمضان آتا ہے تو یہ نہ سبجے کے بھوکا رہنا ہے ایسا کچھ نہیں یہ نہ کہیں کہ رمضان بہت سارے لوازمات کا نام ہے کہ دستخان اتنے وسیع کر دیں کہ ہمارے برابر میں کوئی بھوکا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کیا کہتے ہیں آپ ایسا ہی ہے نا تو ہمارے لئے رمضان جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں اندر سے اور باہر سے صاف کرتا ہے ہمارے دل سے جب ہم سوچتے نا میں آج ہی میں بزار میں کچھ لے رہی تھی تو ایک بحث ہو رہی تھی پیسوں پر تو میں نے دل کیا کہ میں تھوڑا سا اس پر بات کروں کہ وہ تھوڑے کم نہیں کر رہے تھے پیمنٹ میں نے کہا ہے میں نے رمضان ہے میرا دل نہیں کرتا میں آپ سے کچھ زیادہ بحث کروں یا شاید آپ کو نقصان نہ ہو جائے میرے دل میں ایسی آئی مجھے نہیں پتا اس کے دل میں آیا کہ نہیں آیا میرے دل میں ہے کہ کہ میں اس کو زیادہ پیسے کم کرنے سے اس کو نقصان تو نہیں دی رہی میں کہتی ہوں میرا رب کہاں کہاں میرا نمائی بتا ہے ہر طرح سے نماز کے سجدے میں اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ میرا رب اس سجدے کو جو ہم رو رو کے گریہ کر کر کے مانگتے ہیں اور اس سے میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے تو خدا کی قسم ہے کوئی بندہ سجدے سنا اٹھے میرے رب کو اس سجدہ اتنا پسند ہے اب تحجد کی نماز دیکھ لیں تحجد کی نماز میں کوئی فرض نہیں ہے لیکن میرے رب کو وہ نماز میرے رب سے ہم کو اتنا قریب کر دیتی ہے کہ شاید کوئی بھی چیز ہم پہ قریب نہیں کر سکتی اور روز ہم ان لوگوں کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو شاید دنیا داری میں مصروف ہے میں آج ایک میسیج آپ کو دینا چاہ رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا کل سے میں سوچ رہی تھی میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی اور آپ مجھے کال کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں کتنا سچ کہہ رہے ہوں لیکن جو ہر وقت ہماری سنتا ہے ہم اس سے بہت دور ہوتے ہیں اس سے اتنی جستجو سے نہیں مانگتے ہیں اور ہم اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں رفیوز کر رہا ہوتا جو ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتا اور رب ہر وقت حاضر ہے کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی مقرر نہیں ہے مجھے اس وقت مانگو اس وقت نہیں نہیں ہر وقت ٹوئنٹی فور آر رب حاضر ہے ہمارے لئے وہ کہتا ہے مانگ طلب تو کر اور کسی پرسن سے آپ کو ٹائم لینا کتنا مشکل ہو جاتا چلیں جی ہم اپنے عبادتِ رمضان رحمت برکت مقفلت کا ہے یہ مہینہ ہم نے ان تینوں کو کر دیا ہے ایک جہاں تو بنا عبادتِ رمضان لیتے ہیں یہاں پر چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں یہاں پر میرے بہت ہی پیارے گیسٹ آئی ہیں اور ان سے میں ملتے ہیں اور وہ تو مدد قسم کی ایک فاؤنڈیشن چلوا رہے ہیں چلا رہی ہیں اور اس فاؤنڈیشن میں ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں شاید ہم ان لوگوں کو کبھی بھی اہم نہ سمجھیں اس کے بعد ہم اس آسپٹل کی بات کریں گے جہاں کے بچے آپ کے طلبکار ہیں اور انتظار کر رہے ہیں ان رنگین دنیا کو دیکھنے کیلئے کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے کچھ ایسی باتیں جو شاید ہمارے علم میں کمی ہیں ہمارے اور وہ ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے تو بلکل آپ بھی ہمیں سوال کیجئے گا پھر یہاں پر ککنگ بھی ہوگی اور بچوں کی روزہ خوش آئی بھی ہوگی اور ہوں گے ہمارے سپیشل گیسٹ وہاں آج جو قصص الانبیاء میں سنائیں گے بچوں کو نبیوں کی کہانیں اور انشاءاللہ آخر میں ہوگی دعا اور سب کے لئے میں ہم مانگوں گی دعا اور سب ہم مانگیں گی دوسری کے لئے دعا کیونکہ میرا رب بہت خوش ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے لئے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ موسیقی موسیقی